بازار میں ایک نئی دکان کھلی جہاں شوہر فروخت کیے جاتے تھے اس دکان کے کھلتے ہی عورتوں کا حجوم بازار کی طرف چل پڑا سب ہی دکان میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھی دکان کے داخلہ بورڈ پر کچھ ہدایات اور شرائط لکھی تھی اس دکان میں کوئی بھی عورت یا لڑکی صرف ایک دفعہ ہی داخل ہو سکتی ہے دکان کی چھ منزلیں ہیں اور ہر منزل پر شوہروں کی اقسام کے بارے میں لکھا ہوا ہے خریدار عورت کسی بھی منزل سے شوہر کا انتخاب کر سکتی ہے ایک بار اوپر جانے کے بعد پھر سے نیچے نہیں آ سکتی سوائے باہر نکل جانے کے ایک خوبصورت لڑکی کو دکان میں داخل ہونے کا موقع ملا پہلی منزل کے دروازے پر لکھا تھا اس منزل کے شوہر اچھے روزگار والے اور اللہ والے ہیں لڑکی آگے بڑھ گئی دوسری منزل کے دروازے پر لکھا تھا اس منزل کے شوہر روزگار والے اور اللہ والے ہیں اور بچوں کو پسند کرتی ہیں لڑکی پھر آگے بڑھ گئی تیسری منزل پر لکھا تھا اس منزل کے شوہر برسر روزگار ہیں اللہ والے ہیں بچوں کو پسند کرتے ہیں اور خوبصورت بھی ہیں یہ پڑھ کر لڑکی کچھ دیر کیلئے رک گئی مگر پھر یہ سوچ کر کہ چلو ایک منزل اور اوپر جا کر دیکھتے ہیں چوتھی منزل کے دروازے پر لکھا تھا اس منزل کے شوہر برسر روزگار ہیں اللہ والے ہیں بچوں کو پسند کرتے ہیں خوبصورت بھی ہیں اور گھر کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہیں یہ پڑھ کر لڑکی کو غشت آنے لگا سوچا کہ یا اللہ ایسے بھی مرد ہیں دنیا میں وہ سوچنے لگی کہ یہاں سے شوہر خریدے اور گھر چلی جائے مگر پھر بھی اس کا دل نہ مانا اور ایک منزل اور اوپر چلی گئی وہاں دروازہ پر لکھا تھا اس منزل کے شوہر برسر روزگار ہیں اللہ والے ہیں بچوں کو پسند کرتے ہیں بے حد خوبصورت ہے گھر کے کاموں میں مدد کرتے ہیں اور رومینٹک بھی ہیں اب اس عورت کے حسان جواب دینے لگے وہ خیال کرنے لگی کہ اس سے بہتر مرد بھلا اور کیا ہو سکتا ہے مگر اس کا دل پھر بھی نہ مانا اور وہ اگلی منزل اوپر چلی آئی یہاں بورڈ پر لکھا تھا آپ اس منزل پر آنے والی تین ہزار تین سو اڑتیسویں خاتون ہیں اس منزل پر کوئی بھی شوہر نہیں ہے یہ منزل صرف اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس بات کا ثبوت دیا جا سکے کہ عورت کو مطمئن کرنا ناممکن ہے ہمارے سٹور پر آنے کا شکریہ سیڑھیاں باہر کی طرف جاتی ہیں